سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک بیکر ہے یہ اوپر سٹارٹنگ میں اور اس بیکر کے اندر بیٹا دو طرح کے ایسیڈ ہیں ایک بیک ایسیڈ ہے دیکھیں ایسی ایلو اور ایک سٹرانگ ایسیڈ ہے ایسی ایلو ٹھیک ہے کلورین اور وارٹر کا ریاکشن ہوا ایسی ایلو بنا اور ایسی ایل بنا اور اس کا جو ٹوٹل وارگی میں ہنڈرڈ کیوبک سینٹی میٹر اس نے یہ کہا ہے کہ جب آپ نے کلورین کا وارٹر سے ریاکشن کیا نا تو ایسی ایلو کتنے مول بنا یہ دیکھیں 0.17 مولز بنا ہے اور ایسی ایل کے کتنے مول بنے ہیں اس کے بھی 0.17 مول بنے ہیں دونوں کے ایکوال ایکوال مول بنے ہیں پھر وہ یہ کہہ رہا ہے بیٹا کہ آپ اس بیکر کے اندر کیونکہ دو ایسیڈز ہیں جب آپ کو اب کیا کرنا ہے آپ اوپر سے ایوہ کگچگو ایڈ کر رہے ہیں کتنے مول عیز ایڈ Hij multicultural اندر پائنٹ ٹو مول عیز اور وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا آپ ایڈ کروی پائنٹ ٹو مول عیز постی کی unspitch ڈ동esting کیجھے ایکوال کی اتنے تھے تو ذہری بات ہے دونوں کے ون ٹو ون ریشو میں تو جتنے مول ایچیل کے ہوں گے ایچیل کے بھی اتنے ہی یوز ہوں گے تو یوز مول آپ دیکھ ہوں گے ایچیل کے 0.17 یوز ہو رہے ہیں تو ایچیل کے بھی 0.17 یوز ہوں گے بچیں گے کتنے 0.2 مائنس 0.17 کر دیئے 0.03 مول ایچیل کے بچ گئے ہیں اچھا یہ جو مول بچے ہوئے ہیں نا یہ مجھ سمجھے کہ یہ ریکشن ہی نہیں کر رہے ہیں نہیں یہ جو مول بچ گئے ہیں یہ اوپر والی بیکر میں آپ کس سے ریکشن کریں گے اس ایچیلوں سے ریکشن کریں گے بیٹا یہ جو ایچیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ بفر سلوشن کو آپ نے پریپیر کیا ہے بائی ایڈنگ 0.2 مول اف ایچیل ایچیلی 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 ایچیل پہلے ایچیل سے ریکشن کرے گا جب ایچیل سارا ختم ہو جائے گا تو جو ریمیننگ ایچیل ہوگا نا بیٹا جس کا میں لکھا ہے لیفٹ این این ریکشن جس نے ایچیل سے ریکشن نہیں کیا وہ ریمیننگ ای ایچیل کو ایچیل سے ریکشن کرے گا ایچیلوں سے تو یہ بہتہ دیکھیں ایچیل کی کوئیگن میں نے یہاں لکھیا اب دیکھیں یہاں کیا کریں گا جی میں آپ کے پاس ایچیل کے انیشیل مول اوپر قویسن میں دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں 0.17 نوہ کی انیشل مول کتنے ہیں جی 0.03 ٹھیک ہے اب 1 to 1 ریشو ہے نا تو جو کم مولز ہوں گے وہاں سے سٹارٹ کیا کریں کلکولیشن 0.03 مول نوہ کی یوز ہوں گے تو 0.03 مول ایچی ایلو کے بھی یوز ہوں گے تو بیٹا کچھ ایچی ایلو بچ جائے گا کچھ ایچی ایلو آپ کا بچ جائے گا کتنا بچے گا 0.17 سے میں نے مائنس کر دیا 0.03 تو یہ 0.14 آپ کے پاس ایچی ایلو کے مول بچ گئے ہیں یہ کیا ہے بیٹا ایچی ایچی ایلو ہے نوہ سارا یوز ہو گیا جب یہ ریکشن ہوگا تو سالٹ بنے گا یہ سالٹ ہے اور وارٹر بن رہا ہے سالٹ کے کتنے مول بنے گے جتنا یوز ہوگا نا ایچی ایلو اتنا سالٹ بنے گا تو کتنا یوز ہو رہا ہے جی ایچی ایلو 0.03 مول یوز ہو رہا ہے تو ایچی ایلو بھی 0.03 مول بنے گا یہ دیکھیں بیٹا کہ آپ کا بفر بن گیا ہے نا بفر is a mixture of weak acid and it's salt کہ آپ کے پاس ایک بیکر میں weak acid بھی ہے اور اس کے سالٹ بھی ہیں تو this is the buffer solution یہ بیٹا آپ کا buffer solution ہے بفر solution کے لیے جو میں ایکویگن بیٹا بناتا ہوں آپ کو یہاں پر دوبارہ بنا دیتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے جی ایکویگن buffer solution کی یہ weak acid جس کو آپ partially ionize کرتے ہیں ایچ پلس اور سی ایلو مائنس ون اور جو بیٹا سالٹ ہے اس کا این اے سی ایلو اس کی quicken دیکھیں ایسے بنتی ہے این اے سی ایلو یہ کیونکہ گروپ بن کا سالٹ ہے واتر میں ہنڈڑ پرسنٹ سولیبل ہوگا این اے پلس این سی ایلو مائنس ون اور جب بیٹا میں نے آپ کو یہ بات جب buffer کر رہا تھا اس دن بھی بتائی تھی پہلے دن کہ اس بیکر کے اندر یہ جو نیگٹیف پارٹ ہے نا کون سوالہ یہ جو نیگٹیف پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے this one this is mainly coming from the salt یہ کہاں سے آ رہا ہے from salt یہ salt سے آ رہا ہے acid سے بھی آ رہا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے تو جو salt کی concentration ہوگی نا بیٹا وہی اس سی ایلو مائنس ون کی concentration ہوگی ٹھیک ہے وہ دوسری بڑا پی یہ بھی بتائی تھی کہ یہ جو weak acid ہوتا ہے نا بیٹا یہ بہت کمائے equilibrium پر بھی concentration ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے جی k a کا expression بنانا ہے اس کے لیے k a کا expression بنائیں گے آپ weak acid کو دیکھ کر بیٹا اب جو اوپر والی کوئی ہے نا بس آپ نے اس کو دیکھنا ہے جو اوپر والی کوئی ہے نا آپ اس کو دیکھیں گے بس تو اس میں جو right hand side ہے h plus c lo minus 1 اور h c lo دیکھیں یہ جو یہاں پر آپ نے values put کرنی ہو بڑا دھیان سے یہ جو negative part ہے نا بیٹا یاد رکھیں negative part جب بھی آپ نے buffer solution کی پی ایش نکال لی ہے تو جو negative part ہوگا c lo minus 1 اس کی جگہ کیا value put کریں گے وہی value put کریں گے جو salt کی concentration ہوگی کیونکہ negative part is mainly coming from the salt salt سے آ رہا ہے تو salt کتنا ہے 0.03 تو h c lo minus 1 کی جگہ 0.03 لکھیں گے اچھا یہ جو h c lo ہے اس کی جگہ کیا لکھیں گے بیٹا اس کی جگہ جو acid کی initial concentration ہے بیٹا وہ کیوں آپ کہیں گے کیوں جی یہ تو کم بھی ہو رہا ہے forward بھی جا رہا ہے تو 0.14 کیوں لکھیں گے اس سے کم ہونی چاہیے تو آپ کو میں نے بتایا تھا weak acid بہت کم ionize ہوتا ہے تو جو starting concentration ہوتی ہے وہی equilibrium پر بھی ہوگی تو بیٹا اب اس کا آپ نے simple values put کرنی ہے k a کی value دیکھیں اس نے question میں دی ہوئی ہے یہ 2.9 times 10 raise to power minus 8 اور h ion بیٹا آپ کو نہیں پتا یہی تو find out کرنا ہے c lo minus 1 is coming from the salt 0.03 اور اس کے بعد last جو value put کرنی ہے h c lo کی acid کی وہ ہے بیٹا یہ 0.14 اور یہاں سے آپ کیا کریں گے جی یہاں سے آپ 2.9 times 10 raise to power minus 8 times 0.14 divided by 0.03 is equal to concentration of h ion تو یہاں سے بیٹا آپ کے پاس h ion آئے گا اور اس h ion کو آپ نے ph کے formula میں ڈال دینا ہے تو h ion آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے 1.35 times 10 raise to power minus 7 اب اس کو ph کے formula میں بیٹا put کر دیں ph is equal to minus log concentration of hydrogen ion اور ph is equal to minus log 1.35 times 10 raise to power minus 7 اور ph is equal to 7.9 یار آپ کے پاس بیٹا آپ کے کیا ہے تھا آپ کا کیاں سے رہا ہے تھا کیا نام ہے سر یہ 6.87 6.87 اس کو پیر راؤنڈ آف کر دیا تھا ٹھیک ہے بیٹا آپ کلکولیٹر کر لیں اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھئے گا یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اجر سر میں نے ایک question پوچھنا تھا تب بیٹا آپ کلکولیٹر کر لیں موسیقی